ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف کراچی کی راتیں جگ مگاتی ہیں جہاں دن میں لوگ محنت کرتے ہیں کام کرتے ہیں اور ہمیشہ کراچی کا موسم ساتھ دیتا ہے نہ زیادہ سردی نہ زیادہ پورے سال یہاں پہ کام ہوتا ہے وہیں کراچی کی شامیں بہت خوبصورت ہوتی ہے کراچی میں پورے سال کسی بھی موسم میں ہوایں چلتی رہتی ہیں اسی لئے کہتے ہیں کہ اکٹیوٹی کے لیے یہ شہر بہت ہی زبردست ہے کسی بھی طرح کی سپورٹس کے لیے یہ شہر بہت زبردست ہے تو کراچی کی راتیں جو ہیں خاص طور پر جو کہ بہت ہی مشہور ہیں اور جگ مگاتی رہتی ہیں روشتی رہتی ہیں تو یہ راتیں ہمیشہ جگ مگاتی رہیں یہ روشتیاں ہمیشہ رہیں ہماری یہی دعا ہے کراچی کی بات ہمارا پروگرام آپ کو پسند آرہا ہے آپ کے فیڈ بیک سے اندازہ ہو رہا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو بہت پسند آئے کراچی کی بات کرنے آج ہم آئے ہیں سرسید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں اور اس یونیورسٹی کے بہت ہی قابل سٹوڈنٹس پر میرے سامنے بٹھے ہیں اور ہمیں دیکھے کہ آج جو ہم کراچی کی بات جس خاص شعبے پر کرنے آئے اس پر آپ زبردست خیالات کا اظہار کریں گے وی آئی پی کلچر نظر آتا ہے ہمیں ہر طرف اور جب ہم بات کرتے ہیں وی آئی پی کلچر کی تو خیال ہوتا ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں عرباب اختیار کی پول ایڈیشن کی اور ان کے آگے اور پیچھے جو پروٹیکول ہوتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ جب کافلہ نکلتا ہے تو آج کل تو ٹی وی چینلز جو ہیں وہ گاڑیوں کی تعداد بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب کس کے ساتھ کتنی گاڑیاں آگئے اور پیچھے چل رہی ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے یا کچھ فرق پڑتا ہے کراچی کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو کراچی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کلچر آیا کافی پچھلے پانچے سالوں بہت زیادہ کہ کچھ ایسی گاڑیاں آگئیں عمر کے نوجوان بھی جو ہیں وہ اپنے ساتھ پروٹیکول لے کے چلنے لگ گئے وہ کسی نہ سگنل کا اعترام کر رہے تھے نہ کہیں رک رہے تھے کیا آپ کو یہ فرسٹیشن محسوس ہوتی ہے کہ کبھی کوئی آپ کو سیکیورٹی نظر آتی ہے کسی پروٹیکول کے ساتھ یا اگر پرائزڈنٹ پرائم منسٹر یا اور کوئی ہائی ڈگریٹی کبھی کراچی آتی ہے تو کراچی میں اگر کراچی کو بند کر دیا جاتا ہے یا کراچی ایکسپو میں اگر کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پروٹیکول لگا دیا جاتے ہیں تو کیا آپ کے اندر کوئی فرسٹیشن آتی ہے کیا کراچی کے عمر کے لیے وہ نقصان دے ہیں اس طرح کے پروٹیکول اور اس طرح کا وی آئی پی مومنٹ حالانکہ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو لگایا ہی سی لیے گیا ہے پروٹیکول تاکہ عمر نومان کا کوئی مسئلہ نہ ہو اور خیرو آفیس سے ہمارے گیس جو ہیں وہ ان سڑکوں سے گزر سکیں تو کیا سکیں گے آپ کی خیالات جانیں گے جی پلیس ہم سب اپنے آپ کو مجھتے ہیں اگر ایک ٹیچر ہے وہ کلاس میں آ رہا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے وی آئی پی پروٹیکول ملے اگر سٹوڈنٹ اگر پڑھنے آ رہا ہے تو وہ بھی چاہتا ہے کہ مجھے وی آئی پی پروٹیکول ملے تو جن کے پیرامیٹر تھوڑے پڑھے ہیں جن کو لوگ جو ہیں پولٹیشنز کہتے ہیں یا لیڈرز کہتے ہیں مجھے تو تعجب ہوتا اس بات پہ کہ اس لیڈر کو اپنی عوام سے لگتا ہے حیرت کی بات ہے ایسا لیڈر کیا لیڈر جو اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ انہی عوام میں سے چنے ان سیکیورٹی گارڈز کو اور انہی کو تنگ کیا جائیں انہی کے راستے روکے جائیں جن کے لیے عوام سے کو لیڈر کو لڈر نہیں لگتا تو پیسی لیڈر صاحب یہ سوال کریں گے وہ کہے گا مجھے عوام سے لڈر نہیں لگتا لیکن عوام کے درمیان اگر کوئی چند دہشتگر چھپے ہوئے ہیں جن سے مجھے میری لائف جو ہے تھریٹس ہیں تو وہی تو ان لوگوں سے لڈر لگتا عوام سے لگتا اگر اوورال دیکھا جائے تو افیکٹ عوام کو ہوتا ہے راستے عوام کے روکے جاتے ہیں اور اوورال دیکھا جائے آپ کو تمام سلکوں پہ بھی نظر آجائے گا اور اس کے علاوہ بھی آپ کو دیگر انسٹیٹیوٹ میں نظر آجائے گا کہ اگر افیکٹ جو پڑتا ہے وہ بسیلی عوام پہ پڑتا ہے تو ان کو اس طرح کام کرنے سوٹ آؤٹ ہو جائے ہم اس لئے یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں خاص طور پر کہ ہم کراچی میں دیر پا عم آسکے اس کے لئے بات کریں تو یہ عم کے لئے کیا خطرہ ہے پلیس ان کا کافلہ جاتا ہے تو پندرہ سولہ گاڑیاں ہوتی ہیں پلیس والے یا سارے ریجنوں ان میں لگے میں ہوں گے تو عوام کو کون فرام کریں آو واو جی کیا پوائنٹ انہوں نے دیا ہے زبادرد ان کے لئے کلاپنگ ہونی چاہیے تو یہ جو نظام ہے جس میں چند لوگوں کو بہت امیت دی جاتی ہے تو کیا ہی فرسٹریشن ہاتی ہے اس کے اندر بندہ ایک لیڈر کو سیلیک کرنا سمجھتا ہے یہ ہمارے لئے کام کرے گا اکوoppلاقdar لوگوں کو مشکلات دے امiels بحسی ہوتی ہے لوگوں کو مشکلات دے جب اس لئے ان کو وکتا ہے ہم نے ان کو بگا番ا ہے کہ ہمیں مشکلات دے تو اس لئے ان لوگوں کو فرسٹریشن ہوتی ہے لوگوں کو فرسٹریشن اتی بڑھتی ہے کہ جانے چاہے ہیں وہ پھر ان سے حرسمن کروسکتی ہے اور ان سے ہیٹ کرنے لگ جاتے ہیں پھر ان کے خلاف گوز ان کے خلاف اس لئے ان کے لئے پھر اس طریقے سے اور زیادہ ان کا پروٹیکال دیکھتے ہیں ہائی ہائی ہوتا جا رہے ہیں تو لوگوں سے سمپل ہی بات ہے فرسٹریشن تو آ نہیں ہے کیا نقصانات کیا ہے بی آئی پی کلچر نقصانات دیکھیں ایک تو ہماری جو عوام ہے اس کو ہمیں فیسلیٹیٹ نہیں کر پاتے ہم ٹھیک طرح سے اپنی عوام کو اگر آپ پولٹیکل لیڈرز کر رہے ہیں اپنے لیے جس پہ ہمیں پورا بھروس ہوتا ہے کہ ہمیں بہت سیلیٹیز پروائید کرے گا لیکن پھر جب بعد میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنا اس کا آؤٹکم جس کے لیے ہم اسے سیلیکٹ کر رہے ہیں وہ آؤٹکم ہمیں نہیں دے رہا ہوتا ہونا چاہیے یہ عوام کا رائٹ ہے کہ وہ فرسٹریٹ ہوتی ہے اسی وجہ سے امنومان کے سروعت حال خراب ہوتے ہیں وہ ہی پھر جب وہ اتنے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں ان کو ان کی بیسک نیڈز پروپرلی پروائید نہیں کی جاری ہوتی تو ان کے دماغ میں فرسٹریشن ڈیولپ ہوتی ہے اب ایک باپ ہے وہ اپنے بچوں کو تین ٹائم کا کھانا پروپرلی اگر نہیں دے سکتا تو دیفنیٹلی وہ فرسٹریٹ ہوگا اور اس کے لیے وہ غلط اپروچ ضرور حاصل کرے گا کیونکہ پیٹ کی بھوک جو ہوتی ہے وہ سب کو کوئی بھی کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے یہ جو وی آئی پی کلچر ہے اس کا جو ہے وہ خاتمہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ضروری وی آئی پی کلچر جو ہے یہ صرف ہماری بنائیوی چیز ہے اس کا خاتمہ صرف اسی حد تک ہو سکتا ہے کہ یا تو ہماری عوام میں شعور پیدا ہو جائے یا حکمرانوں میں شعور پیدا ہو جائے کسی ایک میں بھی شعور اگر پیدا ہو جائے گا یہ وی آئی پی کلچر کا خاتمہ نکل جائے جہاں تک رہی ہے سیاستدانوں کی بات میں کہوں گا ان کو بھی ضرورت ہے وی آئی پی کلچر کی مگر ایک مقدار میں ہمارے ہی ووٹوں سے آئے ہیں اقتدار میں اور وہ ہمیں فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے ساری بات آتی ہے لیک آف ایڈیوکیشن ہمارے حکمران اتنے پڑے لکھے نہیں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب کچھ کر کے پڑے لکھے ہیں بھائی بڑے ہوشیار ہیں بڑے چلاک ہوگے ہیں سر آپ نہیں کہہ سکتے اگر ہمارے سیاستدان پڑے لکھے ہوتے تو ہمارا پاکستان آج ادھر نہیں ہوتا ہمارے جو وی آئی پیز ہیں نا انہوں کے لیے الگ پاکستان ہے اور غریب عوام کے لیے الگ پاکستان ہے یعنی وی آئی پیز کے لیے الگ سکول ہے غریب عوام کے لیے الگ سکول ہے وی آئی پی کے لیے الگ ہسپتال یہاں کے ہسپتال یہ نہیں ہے لندنی جاتے ہیں اور جو ہے وہ غریب عوام کے لیے الگ ہسپتال ہے وی آئی پی کے لیے الگ دنیا ہے اور غریب آدمی کے لیے الگ دنیا ہے اور یہی وہ واحد فرق ہے جس کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر رہے کہ ہم نے اپنے کو رائٹس نہیں دیئے تو کیا ہی آپ اہری کرتے ہیں کہ یہ وی آئی پی کلچر صرف پروٹوکول کے لیے کے اندر نہیں ہے ہمارے نظام کے اندر بھی موجود ہیں نظام کو بدلنا ہوگا نظام کو بدلنا ہوگا تو اس کے لیے میریٹ کو لانا ہوگا میریٹ کو لانا ہوگا تو law and order کو مینٹین کرنا پڑے گا اگر کسی کنٹری کے اندر law and order مینٹین ہوگا دین وہ کنٹری ترقی کے راپے گامزان ہوگا ساکرنڈ کیز یہ کہ ہم کے لیے روٹ پہ نہیں کرنا ہوگا جب تک میں اور آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کے شعور شعور کرتے رہیں گے کہ ہم میں شعور نہیں ہے آپ میں شعور نہیں ہے سارے بندے میں شعور ہے ہر بندہ ٹی وی دیکھنے والے یہ بات کرتے کہ یہ بندہ بات غلط کر رہا ہے شعور اگر آپ کے اندر ہے تو آپ نکلیں اپنے ہاتھ کے لیے میں اگر چلے میں آپ کو ایک کال دیتا ہوں کہ نکلیں اس کاؤس کے لیے اس کاؤس کے لیے سر شعور تو آپ فیس بک پہ تو لائک کرنے گے لیکن پریکٹیکل جو ہے جب بگموکہ آئے گا تو آپ نہیں ہوں گے سر آپ کا پونٹ بیٹھ کے لیے جب تک میں نہیں پٹوں گا تب تک کچھ نہیں ہوگا میرا آپ دیکھیں جو ملٹری کی ایٹمیز بگا رہے ہیں وہاں پر صرف ڈیر سال کی ٹریننگ ہوتی ہے وہاں ایک سسٹم انکلکیٹ ہو جاتا ہے آپ کے اندر آج بھی میں ریٹائر ہوئے ہیں ہمجھے دس سال سے زیادہ ہو رہے ہیں لیکن آج بھی میں گر سے نکلتا ہوں تو جو ٹریننگ وہاں ہوئی بھی ہے چپل پین کے میں کئی مہمانوں کو بھی کسی کو گیٹ ویل پر نہیں جاؤں گا تو یہاں چار سال اگر یونیورسٹی میں رہتے ہیں تو ہم نے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس سسٹم میں یہ بچے نکلیں جب نکل کے اندر جو ہے نا وہ کلچر آ جائے اس کے اندر بہت سب خیالات کا اظہار کیا یہ نظام اس لیے کیونکہ ہم ہر شخص کو ہر رائٹ اور جو اس کا بیسک رائٹ بند تیار نہیں ہے تو جب تعلیم کا نظام سب کے لیے ایک ہو جائے گا صحت کا نظام سب کے لیے ایک ہو جائے گا ناظرین کراچی کی بات کرنے آج ہم آئے ہیں سی پیل سی چیف صاحب کے ساتھ اسلام علیکم جی بڑے دنوں سے شاہ رہے تھے آپ سے ملاقات کریں کیونکہ سیویل سوسائٹی کے آواز اور خاص طور پر جو ایک تعلق ہے اداروں کے ساتھ سی پیل سی کا یہ کچھ عوام کو بتا بھی سکیں کہ سی پیل سی کیا کر رہے ہیں یہ سیٹیزن پولیس لیجن کمیٹی جو لوگ نہیں جانتے فیلت فرمائیے سی پیل سی ہے کیا دیکھیں سی پیل سی جب فخر الدین جی عبرائیم صاحب گورنر تھے سندھ کے تو یہ ان کا ایک برین چائلڈ تھا کہ جو ایک خلیج ہے پبلک اور پولیس میں اس کو ایک پور کرنے کے لیے ایک ادارہ ایسا بنایا جائے جو ایک بریج بنایا جائے مقصد یہی تھا کہ ہمارے جو شہری ہیں وہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی کرائم ہوتا تھا تو ان کو ہچ کے چارٹ کی پولیس ٹیشن جانے میں رپورٹ کرنے میں انہوں نے کہا کہ ایسا ادارہ ہو جو شہریوں اور شہری جو ہے بہ آسانی جا سکے جو شہریوں کے زبان بولتا ہو جو شہریوں کے تاثرات کو سمجھتا ہو ٹھیک ہے اور پھر اس کا رابطہ جو ہے وہ پولیس سے ہو تو یہی مقصد تھا اور ان کا جو برین چائلڈ تھا اس کو اس وقت کی جو پرائیم منیسر تھی شہید بن عزیر بٹو صاحبہ انہوں نے بھی دیکھا کہ ہاں یہ برکل ہی صحیح سمت ہے تو وہ الحمدللہ ہمارے پاس آئیں اور شروع میں جو سیڈ بنی تھا جو اس ادارے کو شروع کرنے کے لیے وہ انہیں نے دیئے اور سبھانے ماشاءاللہ بہت آگے تھا انہوں نے کہا کہ پیسے جو میں آپ کو دے رہی ہوں وہ ٹیکنالوجی کے لیے تو آپ کمپیوٹرائزیشن کریں جو کرائیم ہے کرائیم ڈیٹا بیس ڈیوائلپ کریں تو الحمدللہ ہم نے جو ان سے وعدے کیے تھے الحمدللہ وہ ہم نے پورے کفی حد تک کریں ایک وہ وقت تھا سر کہ جب بہت زیادہ کالز آتی تھی آپ کے پاس یا بہت زیادہ مسئلہ تھا خاص طور پر کڈناپنگ فر رینسوم وہ ایک بڑی وجہ تھی جب سی پیل سی بنی تھی تو اس کے بعد پھر ڈکیتی کی واردہ آتے جس میں گھروں میں ڈکیتی ہو رہی ہے یا کاروبار میں ڈکیتی ہو رہی ہے پھر گاڑیاں چن رہی ہیں پھر موٹر سائکلیں چن رہی ہیں پھر موبائل سنیچنگ کا ایک دور آیا سٹریٹ کرائم کا وہ دکھر ابھی تک چل رہا ہے کم ہو گیا لیکن چل رہا ہے تو یہ سارے ادوار دیکھیں جب سی پیل سی فارم ہوئی نائنٹین ایٹی ایٹ میں تو کڈناپنگ کا کرائم جو ہے وہ نون ایگزیسٹن تھا اور یہ ایک بہت بڑا کوئنسلنس تھا کہ ایمک کی طرح یہ نائنٹین ایٹی ایٹ کے اینڈ میں اور نائنٹین ایٹی نائن میں یہ گرائم جو ہے کراچی میں ہونے لگا تو جہاں تک میری یاد داشت جاتی ہے تقریباً پچھتر سے اسی کیسز اس سال ہوئے اور کیونکہ یہ گرائم کبھی نہیں ہوا تو نہ پولیس کو ایکسپیرینس تھا نہ کسی اور اتارے کو ایکسپیرینس تھا اس کو ہینڈی کرنے کا اچھا اور کیونکہ ہماری فارمیشن تشکیل ہو چکی تھی اور ظاہر ہے کہ جو لوگ وکٹم سے وہ کاروباری کمیونٹی سے تھے ٹاشنا تھے وہ بڑے کمفٹیبل تھے ہم سے تو ہم نے ان کے گھروں میں جا کے بیٹھنا شروع کیا اور وہیں سے ہم نے اپنی تعلیم جسے کو کہتے ہیں کہ لرننگ آن دے جوب والی بات تھی کہ لرننگ آن دے جوب ہم نے کی اور شروع میں ظاہر ہے کہ ان کو ایک سہارا دینا تھا اور ان کو انسولیٹ بھی کرنا تھا پولیس سے کیونکہ وہ ویسے ہی آپ پہ ایک پریشانی ہے اور پولیس جو ہے ایک اور پریشانی کا صدباب ملکہ ٹھیک ہے نا تو ہم نے ان کو انسولیٹ کیا اور پھر ہم نے جو نئی نئی ترقیبے سیکھی پور نگوسیئیشن ہلپ کی دیکھیں ایک بہت بڑی سپورٹ تھی ملکہ ہم ہمارے جو میمبران آپ برش کا ذریعہ بن رہے تھے بہت زبردست کورمنٹ اور پولیس کے ساتھ اور خاص طور پر جو کٹنیپ ہو رہے تھے لوگ ان کی فیملیز کے ساتھ جو ہے اور ایسے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ساتھ ساتھ ہم اپنا ایکسپیرینس بھی حاصل کر رہے تھے اور ہم ان کو رہے تھے اور الحمدللہ پھر رفتہ رفتہ جیسے ہم سیکھیں تو پولیس کے ساتھ مل کے پھر ہم نے ان کرمنلز کو پکڑنا بھی شروع کیا اور یہی وجہ تھی کہ یہ کرائم میں کمی آئی ٹھیک ہے بہت ساری ٹیکنالوجی اپنائی گئی اس زمانے میں کارٹ فونز ہوتے تھے ہم نے پورے کراچی کے جتنا شہر ہے اس میں سارے کارٹ فونز وہ میک کیے ہوئے تو ہم اپنے دفتر میں بیٹھ کے دیکھ سکتے تھے کہ جو کرمنل ہے وہ کہاں آرہا ہے کہاں جا رہا ہے ٹھیک تو اس سے ہمیں بہت بڑی مدد ملتی تھی اور جب ہم یہ انفرمیشن لو انفرسمنٹ کو دیتے تھے تو ان کو پکڑنے میں بڑی آسانی ہو رہی تھی سی پی ایل سی جو ہے وہ کیا اپنائے ہوئے ہیں اور جو کرائم ہو رہے ہیں اس میں جب آپ کو کالز کوئی کرتا ہے تو اس کو کیسے آپ ہینڈل کرتے ہیں اور اس کو اس ٹیکنالوجی کی مدد سے عوام کی کیا خدمت ہو رہی ہے دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پہلے جب تک آپ کے پاس انفرمیشن نہیں ہوگی کہ کہاں ہو رہا ہے کس وقت ہو رہا ہے کس جگہ پہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بڑا امپورٹن ہوتا ہے کہ ڈیٹا کلیکشن جو ہے وہ بہت بڑی بہت امپورٹن چیز ہوتی ہے آپ کوئی بھی کاروبار چلا رہے ہوں تو آپ کہ میری ٹارگٹ مارکٹ کیا ہے کہاں میری سیلز ہو رہی تھی کون سے علاقے ہیں تو اس وقت یہ ہے کہ ہمارا جو ایک کال سینٹر ہے جو چوبیس گھنٹے چلتا ہے ٹوئنٹی فور سیون چلتا ہے الحمدللہ ہم نے لاشت یر ون پوائنٹ ون ملین کالز نہیں تقریباً اگر اس کو ٹرانسلیٹ کرے تو شاید ساڑھے چار پانچ ہزار کالے دن کی ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے نا ہم وہ کالز لیتے ہیں اس میں الگ الگ قسم کی کالز آ رہی ہیں لیکن یہ ہم نے ایک سہولت دے دی اور میں یہ نمبر آپ کے توصل سے لوگ کو بڑا آسان نمبر ہے موبائل سے بھی آپ کر سکتے ہیں کہیں سے بھی کر سکتے ہیں پاکستان میں ٹھیک ہے نا اور نائنٹی نائن پرسنٹ آپ انشاءاللہ ایکٹیو سٹاف تھا اور وہ اس میں لگا ہوا تھا ابن ہم نے بھی بات کرنی کوئش کی تو وہ کال پہ ہی بات کرتے کرتے ہمیں رسپانز کر سکتے وہ گلز اور بوئیز انہوں نے سب سے پہلی چیز ہم نے کی کہ ہم انفرمیشن ہم نے کلیکشن کرنا شروع کر دی ٹھیک ہے نا تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کس وقت کیا کرائم ہو رہا ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب لوگ ہمیں رپورٹ کرتے ہیں ون ون زیرو ٹو پہ تو ہمارے پاس ایک فسیلیٹی ہوتی کہ ہم فون کو بلوک کر سکتے ہیں ہم جو ہے وہ اس کا ہمارا ایک فورمیٹ ہے جو ہم پی ٹی اے کے ساتھ گریڈ اپون ہے اور وہ فون کو جو ہے ڈیسیبلی اگر موبائل سنیچنگ کی کال آئیے جی موبائل سنیچنگ کی تو آپ اس موبائل کو اسی وقت تو نہیں اس میں کچھ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن اس کا ایک پروسیس ہے ظاہر ہے کہ آئیڈنٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ واقعی دن صاحب نے کال کیا یہ انہی کا فون ہے ٹھیک ہے اچھا اور یہ ہے کہ اپنا شہری دوسری وجہوات سے بھی فون کرتے ہیں گاڑیاں جب انہوں نے خرید لیے تو اس کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں کہ یہ گاڑی کسی کرائیم شہری اور زیادہ تعاون ہم سے کریں گے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سسٹم کو بہتر بنا سکتے ہیں دلکھ اور یہی ہے دیکھیں ہم نے ٹیکنالوجی استعمال کی آپ دیکھیں کہ سیل فون سے بے تہاشا ایکسٹورشن کی کالز آتی تھی اور اس زمانے میں جو سمز تھی وہ ویریفائیڈ نہیں تھی ہم نے یہ مہم شاید دوہزار ایک یا دوہزار دو میں شروع کی تھی اور تقریبا تیرہ چودہ سال لگے اور فائنلی آکے ایک بہت بڑا اچھا سلوشن ملاہیں میٹرکس ہے ٹھیک ہے نا کہ آپ سم لینے جاتے ہیں تو آپ کی پائے میٹرکس اس کی ستی تصدیق کی جاتی ہے ٹھیک ہے تاکہ وہ سم جو ہے اس کی اونرشپ آپ کی ہے ٹھیک ہے نا ظاہر ایک کرمینل استعمال موبائل لوکیٹرز بھی آپ کے پاس ہیں کہ آپ خاص طور پر ٹائنرزم کہیں ہو رہا ہے اس کے ذریعے وہاں تک پہنچ سکیں کچھ اس طرح سے دیکھیں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کیونکہ یہ بڑا حساس اکوپمنٹ ہے ٹھیک ہے تو ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو لوکیٹر ہے اس کی کاؤسٹ ہم نے ادا کی تھی لیکن جو اس رہائش ہے اس کی وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ اور وہ ایکسکروزدے بھی ہمارے کیسز پر استعمال ہوتی ہے اب کوئی ذرا فگرز فرمائیے آپ کے باس تو ہوں گے فگرز کہ اب اگر ہم بات کریں ایک مہینے کی لیٹسٹ یا سال کی تو کتنی گاڑیاں چھن رہی ہیں کراچی میں کتنی موٹر سائیکل چھن رہی ہیں کتنے موبائل چھن رہی ہیں کتنی ڈکیتی کی وارداتیں ہو رہی ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے اس پر بڑے گمی ہوئی ہے لیکن پھر بھی جو ہے وہ جو کراچی آپریشن ہوا کراچی آپریشن کے بعد جو گاڑیاں سنیچ ہوتی تھی ٹھیک ہے نا وہ اس وقت سیونٹی فائی پرسنٹ اس میں کمی آگئی موٹر سائیکل پر آتا ہے اب دیکھیں موٹر سائیکل جو ہے وہ کراچی آپریشن میں جو جو سنیچ ہو رہی تھی اگر سنیچ ہے ایک گن پوائنٹ فور تھاؤزن فائی ہرہنڈ تھرٹی نائن ویئیکل سنیچ انہی ہے انہی ہے ٹھیک ہے جب یہ تین سال اس آپریشن کو ہوئے تو تیسرے سال میں دو تھاؤزن فائی ہرہنڈ فیفٹی پرسنٹ ٹھیک ہے نا تو یہ ٹوٹر نگر کرے ہیں سال کا اس فرق بھی تو تقریباً چالیس زار موٹر سائیکل ہے نہیں سال میں تقریباً جسے میرا آپ کو بتایا ہے دوہزار پندرہ سولہ میں ٹوئنٹی تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈن فیفٹی ٹوئنٹی تھاؤزن یہ ٹو تھاؤزن ٹو ہنڈرڈن ایٹی ایٹھ ٹو ہنڈرڈن ایٹی ایٹھ سیل فون جو تھے وہ سنیچ کیے گئے تھے لیکن جو تھیفٹ تھا وہ آپ دیکھیں کہ بارہ ہزار فون جو تھے وہ دوہزار تیرہ چودہ میں چوری ہوئے اور دوہزار پندرہ سولہ میں اٹھارہ ساڑھے اٹھارہ ہزار فون چوری ہوئے تو دیوز ان انکریس ہوور دیر ٹھیک ہے نا اکراجی کے مستقبل پر امید ہے آپ کے خاص طور پر کرائم کے حوالے سے جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیرو نہیں لیکن پھر بھی بہت بہت لوگ پہ آ جائے گا بات یہ ہے کہ آدمی ہسٹری اور اسی لئے پڑھتا ہے اور پیچھے اسی لئے دیکھتا ہے کہ کیا ہوا اگر ہم تین سالوں کا صرف ریزلٹ دیکھیں تو وہ اتنا اچھا ریزلٹ ہے تو میں اس کو بیز بنا گئی یہ کہہ سکتا ہوں توجہ رہی دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حکومت نے وقت کی توجہ تھی دوسرا یہ تھا کہ جتنے بھی ادارے تھے لو انفورسمنٹ کے چاہے وہ پولیس ہو چاہے وہ رینجرز ہو چاہے وہ آرمی ہو چاہے وہ انٹیلیجنس بیورو ہو ٹھیک ہے ان سب نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا اور یہ تعاون کا نتیجہ ہے اگر یہی فوکس رہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات اور بھی بہتر ہوں گے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہو سکتا بلکہ بہت بہت شکریہ زبیر بیبی صاحب آپ سے بات کرتے ہیں اور لوگ مطمئن بھی ہوئے ہوں گے کہ کام ہو رہا ہے بے انتہا اور جیسا کہ آپ نے میسج بھی دیا کہ اگر خدا نہ خاصتہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں کسی بھی قسم کے کسی بھی ٹرائم کا شکار ہوتے ہیں تو آپ جوے ہیں کراچی کے کراچی میں ان کو فیسیلیٹ کیا جائے اور کراچی کے مستقبل کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پہ ہر جگہ یہاں کے سڑکوں پر یہاں کے فوٹ پاتھ پر یہاں کے تعلیمی داروں میں یہاں کے ہیلتھ سینٹرز میں جوب اپورچنٹیز میں ہر جگہ آپ کو ایک سپیس نظر آئے کہ کوئی سوچ رہا ہے ڈیسیبلز کے لیے اسی لیے ہم آئے ہیں ایک بہت ہی زبردست ادارہ ہے ناؤ پی ڈی پی اس ادارے میں آج ہم آئے ہیں جو ڈیسیبلز کے لیے اور ڈیسیبلز کے نیٹورک کے لیے خاص طور پورے پاکستان میں کام کر رہا ہے یہ ادارہ کیا کر رہا ہے اور جو ڈیسیبلز لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بہت ہی قابل اعترام ہے ہمارے لیے اور ان سے ہم بات کریں گے لیکن سے پہلے جو ان کے لیے کام کر رہے ہیں لوگ ان سے بات کرتے ہیں پریسیڈنٹ ناؤ پی ڈی پی پی ڈی پی امین حاشوانی صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں آپ سے بات کریں گے اسلام علیکم امین حاشوانی صاحب اس کے علاوہ آپ پریسیڈنٹ ہیں آئیم کراچی کے بھی اور سیبل سوسائٹی پاکستان کے معروف انٹیلیکچول ہیں اور بڑے خوشی ہوئی جب ہمیں بھی پتا چلا کہ آپ اس خاص شعبے میں کام کر رہے ہیں تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ ادارہ میں یہ ادارہ تقریباً دس سال پہلے پنا تھا اور ایک سروے ہم نے کیا تھا اس وقت کہ جو دیسیبیلیٹی سیکٹر ہے کراچی کی انٹائے پاپیلیشن اتنا بڑا ہے پورے پاکستان یہ ایک ایشو نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ جو ہے جس کو دیسیبیلیٹی ہے نہ تو کوئی پروپر ایڈکیشن پروپر ہیلتھ کوئی فیسیلیٹی نہیں ملتی ہے تو اس سیکٹر میں کام کرنا بہت ضروری ہے سب کچھ سریے لیکن ایک ایشویلیٹی لیکن ایشویلیٹی بیگیشن سو ہی چیزیزی پہلے پاکستان کے ساتھ سو دیوینمیٹ کرتے ہیں ایشویلیٹ سیکٹر کے ساتھ ہمینگیج کرتے ہیں سب سے سب سے فانبیمیٹل چیز یہ ہے جو میر بھی آپ کو بولے کا کہ ہمارے یہاں ایک تاثب ہے کہ یہ مظوار ہے ان پہ افسوس سے دیکھا جائے For us ہم امیشہ کہتے ہیں یہ لوگ ہیں بلکہ پیپل میں سپیشل ابلیٹی ہے ان میں بھی وہی سلائیات ہیں ایک طرح میں بھی میں بھی چشمے پہنے ہوئے میری بھی ناظر کم لے سو اگر لیکن سوسائیٹی اس کو دیسیبل کرتی ہے کیونکہ سوسائیٹی وہ ایک انوارمنٹ نہیں دیتی ہے جہاں لوگ جو ہے ان کی جو سپیشل ابلیٹی ہے وہ اجھاگر ہو سکے اس کی وجہ سے وہ ایک لیابیلٹی بن جاتے ہیں حالانکہ یہ ایسیٹس ہونے چاہیے اگر ایک سے اس کو ماحول دے تو یہ ایسیٹس ہیں بہت سارے سکسس سٹوریز بھی ہیں اس کے اندر بلکل یہ مہر احمد ہماری ساتھ ہے ایکزیکٹیو ڈائریکٹر ہے جو مہر کیا کر رہے ہیں آپ یہاں پر اب یہ امین صاحب نے بھی یہی بات کی کہ ہماری جو معذوروں کی عبادی ہے وہ تقریباً کراچی کی ٹوٹل عبادی جتنی ہے دس سے پندرہ فیصد آپ کے کسی بھی ملک کے اندر عبادی جو ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی معذوری بھی مبتلا ہوتی ہے اب یہ ایسا نمبر ہے جس کے ساتھ زیادتی بھی پیش آئی ہے کیوں کیونکہ ابھی ابھی ہماری مردم شماری ہوئی تھی جس کے اندر جو ٹوٹل نمبر آیا ہے معذوروں کا وہ ایک ملین سے بھی کم یا دس لاکھ سے بھی کم آیا ہے یہ نمبر جو ہے تقریباً پونے ایک فیصد یا پونے ایک فیصد سے بھی کم بنتا ہے آپ کے ٹوٹل عبادی کا اور یہ زیادتی اس لیے ہے کیونکہ اب یہی لوگ جنگتنیاں انڈر سٹیٹ کریں گے ان کے نمبرز تو ان کے ساتھ ریسورسز ان کو اتنی مواقع کم ملیں گے پولیٹیشنز کم ان پر اٹینشن دیں گے سیاستدان کم ان کے بارے میں سوچیں گے تو اگر اب آبادی کے بارے میں جائیں تو نمبرز اتنی بری طرح انڈر سٹیٹ کیے گئے ہیں کہ انہی لوگوں کی آواز اب سننا بہت بہت مشکل ہو گئی چاہیے کہ ناو پی ڈی پی کی ہیڈ اف پرگرام سمر نکوی ہمارے ساتھ ہیں ناو پی ڈی پی کے لئے کوئی ایسی چیز کے جو آپ کہنا چاہے ہیں رگارڈنگ دی گورنمنٹ سے یا مختلف انسٹیوشن سے کلابریشن پوائنٹ افیو سے یا اپنے ادارے کو اور بہتر کرنے کے لئے کوئی کوئی وائس ریس کرنا چاہے ہیں یا ڈیسیبلس کے لئے کچھ بولنا چاہے ہیں سب مل کے ساتھ کام کریں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے چیلنجز فیس ہوتے ہیں ارگنائزیشنل نیول پر تھوڑے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں معذور افراد ساتھ کام کرنے کے اندر ان کو یہ اپنی صلاحیتوں کا احساس دلانا وہ بھی تھوڑا سا کبھی کبھی چیلنج ہو جاتا ہے تو موٹیویشن بہت زیادہ ضروری ہے جب تعلیم مکمل ہونے کے بعد میں روزگار کی تلاش میں نکلا تعلیم کیا مکمل کیا؟ میں نے ماسٹرز کیا ہے میں یونیورسٹری آف کراچی سے چیک ہے یہ تو بہت بڑی بات ہے جناب ایکسلنٹ اور اس کے بعد پھر چیلنجز مجھے لگتا تھا شاید یہاں پہ ہوں گے جب میں تعلیم مکمل کر لوں گا تو میرے چیلنجز ختم ہو جائیں گے لیکن روزگار میں بھی بہت زیادہ چیلنجز کر رہا اور میں میڈیا ہی کیوں فیلڈ کو اپنی فیلڈ بنانا چاہتا تھا ریڈیو میں نے چنا کہ کم از کم ٹیلیویجن نہ سہی تو ریڈیو کو میں اپنا پروفیشن بنا ہوں تو کراچی ہی میں آٹھ ریڈیو سٹیشنز میں اپلائے کیا اور آٹھ ریڈیو سٹیشنز نے مجھے صرف اس بنیاد پہ ریجیکٹ کر دیا کہ میں کیونکہ دیکھ نہیں سکتا تو آپ کو ہم نہیں رکھ سکتے کیونکہ آپ دیکھ نہیں سکتے لیکن میں نے خیر حمت نہیں آرہی اور آٹھ ریڈیو میں موقع ملا اور میں نے یہ پروف کیا کراچی والوں کو اور پاکستان والوں کو کہ ویجولی ایمپیرڈ بھی جو ہے وہ براڈکاسٹنگ کر سکتے ہیں اور ریڈیو کر سکتے ہیں اور میڈیا کی فیلڈ میں کر سکتے ہیں اور آپ کا مستقبل انشاءاللہ بہت آگے جائیں گے کہ جب ہم لوگ کے کوئی ایسی ایسی ایسیشنز یا یہ یہ لوگ کوئی ایڈوکیشن کے حساب سے کوئی بیلڈنگ یا کوئی وہ ادارہ تیار کرتے ہیں تو اس کے لیے ان لوگ کو جو بیلڈنگ سالات کی جاتی ہیں وہ ایریے میں بہت اندر جا کے ہوتی ہیں جو موشتی ہیں تو میری ان سے گزارش یہ ہے کہ یہ لوگ مین روڈز یا ایسی جگہوں پہ دیں جہاں ہم لوگ آسانی سے آئے جائیں کیونکہ جو ہے وہ ہم لوگ کو پہلی یہاں کے سٹی کی ٹرانسپورٹ اور روڈز کا جو حالے وہ آپ لوگ کے سامنے معذرت کے ساتھ تو پہلے کے جو ایجنڈ لوگ تھے وہ تو پہلے بھی ہیلپ کرتے تھے اب بھی ہیلپ کرتے ہیں لیکن نوجوان جو جتنے بھی ہمارے یہاں کے سٹوڈنٹس ہیں وہ بلکل ہیلپ نہیں کرتے پاس سے گزر جاتے ہیں بلکہ مزاق اڑاتے ہوئے جاتے ہیں یا تم کن چکروں میں پڑ گئے تو یہ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ عوام کا خاص طور پر جو پڑی لکھی عوام ہیں وہ ان چیزوں میں انوالو نہیں ہوتی یہ بلائنڈ کھڑا رہتا ہے کاروں میں جا رہے ہوتے ہیں بائیکوں پہ تو بلکل وہ ان چیزوں کی طرح متوجہ نہیں ہوتے جدید شہر پاکستان کا کراچی ہے تو اگر اس میں رکھا جائے گا اور خاص طور پر حکومت نہیں کرے گی تو پھر جو ہے یہ کیسے آگے بڑھ سکیں گے تو تینکیو ویری مچ بانس اگین آہ ہم سکی ہوئی انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور بہت سارے ادارے اور بہت ساری اپورچنیٹیز آہ اور بہتر مستقبل آپ کا انتظار کر رہے ہیں ناظرین آئیے کراچی کو مل کر بہتر سے بہتر بنائیں ایک ترقیافتہ شہر بنائیں ایک جدید شہر بنائیں اور اس کے لئے آپ کو اور مجھے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا اگر آپ کراچی کے لئے کوئی انشائیٹیو لینا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اسے میڈیا پر دکھائے جائے تو آپ ہم سے رابطہ کیجئے کراچی میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے آہ اور لوگ مختلف جگہوں پر زبردست کام کر رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کراچی کی بہتری کے لئے یہ کام میڈیا پر آئے تو اس کے لئے بھی ہم سب کو مل کر رہا ہے ویکنڈز میں ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر بیسے تو پورے ہفتے ہی کہ کراچی میں لا تعداد ایفنٹس ہو رہے ہوتے ہیں اگر آگنیزرز چاہتے ہیں اس کو ہمارے پروگرام کے ذریعے پورے پاکستان میں دنیا میں دکھائے جائے تاکہ کراچی کا یہ چہرہ بھی دنیا میں دیکھا جائے تو آپ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کہیں بھی کوئی اچھا کام اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے آپ کے فیڈبیک سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آ رہا ہے ہماری کوشش ہے کہ کراچی کو بہتر سے بہتر انداز میں ہم اس پروگرام کے ذریعے آپ کو دکھا سکیں رضوان جعفر کو اجازت دیجئے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کراچی کے بعد دیکھتے رہیں موسیقی